جی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہور سیم اصرف یاز رینم فوڈ کچن سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج پھر آزر ہوں ایک بہت دلچسپ اور لذیذ ریسپی کے ساتھ اسے کہتے ہیں جی وائٹ بینز سفید لو بیا کئی جگہ پر اس کے کڈنی بینز بکا جاتا ہے بہت لذیذ اور بہت ذاکہ دار بنے گا یہ میری فائنل لک ہے کوئی آئل نہیں ہے کوئی زیادہ جناب اوپر گھی مکھن دہیں دو دنی پائے اسی سمپل جو جس چیز کو پکانے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے پکائیں گے یہ ایکسٹرا ویوز لینے کے لیے جب آپ سٹیبل ہو جاتے ہیں آپ ایک اچھے یوٹیوبر بن جاتے ہیں اس کے بعد لوگ کیونکہ ریسپی تو وہ ہی ہیں جو چال چکی ہیں تو اب نیا لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے تو وہ لوگوں کو جناب آئے اوچ دوت پا دے ہو اوچ دنی پا دے ہو اوچ کھیر پا دے ہو اوچ کھیر پا دے ہو آنڈے میں بھنڈی ملا دی جائے تو کیا ہوگا اس طرح پھر آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر کے بہوکوف بناتے ہیں اب مجھے بتائیں بھنڈی اور انڈے کا کوئی جوڑ بنتا ہے سیدھا سیدھا اسپتال جانے والی بات ہے چلیں چھوڑیں جی یہ ٹاپک ہم اپنا آئیے شروع کرتے ہیں بکانہ یہ دو سو گرام کے قریب سفید لوگیا ہے ایک چھوٹا سا پیاز اس کے اندر ایڈ کر لیں گے چھوٹے سائز کا پیاز ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹاماٹر ایڈ کر لیں گے یہ میں نے اس کو سائی رات بھگو کے رکھا تھا اس کے بعد یہ کی ہے یہ دو جوے لیسن کیا ہیں اور اسے کچھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھ رکھا ہے وہ میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ایک ٹاماٹر ایڈ کر دیں گے ایک چمچ چھوٹا یہ سکھا دنیا میں نے ثابت والا ایڈ کیا ہے آدھا چمچ میں نے سرخ میرچ ایڈ کی ہے ایک چمچ گرم مسالہ ہے ثابت والا جس میں سفیہ زیرہ ہے کالی میرچ ہے لاؤنگ ہے اور ایک چمچ میرچ کا ایڈ کریں گے تقریباً ڈیڑھ چمچ تو یہ آدھا چمچ میں نے حلدی ایڈ کر دی ہے لو جی بس یہی مسالے ہیں کوئی ایکسٹرا مسالہ اس کے اندر ہم نے اور نہیں ڈالنا ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے بغیر پریشر کے اس کو ایک گھنٹہ لگے گا لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ ہماری گیس جانے والی تھی ٹائم پہ گیس آتی ہے بنا تو میں اس کو اس کے بغیر رہا تھا لیکن پھر مجھے بعد میں پریشر لگانا لگا لگانا پڑا آدھے گھنٹے میں یہ ہمارا لوبیا اس پوزیشن میں آ چکا ہے یہ دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس کے اندر آدھا کپ گھی یا آئل شامل کر دیں گے گھی آئل شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھونیں گے ہم اس کا آئل سیپریٹ کرنا ہے اصل کام جو اس کا ذائقہ جس کے اندر آئے گا وہ بھوننے کا ہے یہ مجھ سے موبائل کے اینگل سیٹ نہیں ہو رہے تھے اس کے لئے میں آپ لوگوں سے مادرت چاہتا ہوں تو کبھی اس طرف لگے لگانا پڑتا ہے ابھی میں زیادہ ایکسپارٹ نہیں ہوا ہوں ٹیمرے کی اینگل کی وجہ سے تو اگر کچھ چھوٹی موٹی کتا ہی ہے تو میں مادرت خواہ ہوں کھوکنگ میں انشاءاللہ کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بھنای ہماری جاری ہے یہ ہم نے سارا پانی اس کا سکھانا ہے آئل اس کا سیپریٹ کرنا ہے یہ وہ ریسپیاں ہیں جو ہماری نانی دادیاں بنا کر گئی ہوئی ہیں اسی طریقے سے میں نے آپ کو یہ بنا کر سکھایا ہے کوئی دودھ نہیں پایا کوئی دھیں نہیں پایا کوئی کھیر نہیں پائی ویچھ انڈا پا دےو یہ آج کل میں نے بتایا ہے کہ وہ یوز لینے کے لئے کیونکہ ریسپیاں تو وہ لگا چکے ہوئے ہیں اب انہوں نے لوگوں کو کسی تینا بیوکوف بنانا ہے تو وہ جناب اب مجھے بس یہ پہلے میں بات کر رہا تھا یہ بتائیں کہ بھنڈی میں انڈا ڈال کے کوئی کھا سکتا ہے وہ ایک میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا یہ بھنڈی میں انڈا پر ڈال دو مطلب کیا آلو میں بیسن ڈال دی ہے آلو کی کتنیاں بنا رہے ہیں اس کے اندر بیسن ڈال دی ہے مطلب کچھ بھی یا کیا کچھ کری جا رہے ہیں خیہ جی اور اس پوزیشن میں آکے تقریبا ہمارا یہ فائنل ہو چکا ہے آل سیپرٹ ہو چکا ہے اس کے اندر ہم دو گھونٹ کے قریب پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے مزید ہلکی آج پر دم پر رکھ دیں گے تو ہمارا زبردست بہترین کیڈنی بینز وائٹ بینز سفید لو بھی آتیار ہو چکا ہے اس کے اوپر نچوڑیں نیبو اور زندور والی کڑک روٹی لے کی آئیں اور اس کو کھائیں اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کیسا زائقہ ہے گوشت کے برابر ہی اس کے اندر پروٹین ہوتا ہے یہ جو دو سو گرام میں نے آپ کو بتایا ہے نا اس کے برابر دو سو گرام بیف کے برابر اس کے اندر پروٹین ہے ایک جیسا طاقت کا خزانہ ہے یہ جن لوگوں کو گوشت نہیں پساند ہے وہ اپنی کمی کتائی منرلز وہ میری انڈیا والے جو بھائی ہیں بہن بھائی ہیں جو انڈیا سے میرے سبسکرائبر ہیں وہ اپنے منرلز اس کے ذریعے وائٹ بین ریڈ بین اس کے ذریعے آپ لوگ اپنے منرلز اور اپنی طاقت پوری کر سکتے ہیں تو آخر میں نیمو تو اس کے ساتھ مست ہے جب تک آپ لیمون ہی نچوڑیں گے نا لیمون اور دہی یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ٹیسٹ انہانسر ہوتی ہیں یہ کسی بھی چیز کا ٹیسٹ دوبالہ کر دیتی ہیں چاہے وہ کھانے کو جران ڈالا جائے یا چاہے وہ کھانے کے بعد ڈالا جائے تو اس میں تو دھین نہیں شامل ہوگا اس میں اس لیے ہم لیمون کے ساتھ کو تڑکہ دیں گے تھوڑی سی کٹاس آئے گی یہ تو آپ ایسا ہے کہ پوریٹ آپ چمچ کے ساتھ کھا جائے تو آپ کو سارا دن بھوک نہ لگے یہ ایسی بہترین چیز ہے لو جی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ بلاہ مہربانی سبسکرائب کر لیں تینکیو جی بہت شکریہ بہت مہربانی تینکیو